نمشکار دوستوں دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے اس اپیسوڈ میں دوستوں آج ہم بات کریں گے چہرے کے نکھار کے بارے میں اور اس کے لئے ناریل اور چینی کس پرکار سے اپیوگی ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستوں سبھی چاہتے ہیں کہ ان کے بال اور اسکن اچھے ہوں چمکدار ہوں ہلدی ہوں انہیں ہلدی بنائے رکھنے کے لئے سبھی لوگ بہت ساری کوشش کرتے ہیں بہت سارے طریقے اپناتے ہیں لیکن ادھک لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں اور وہ آپ کی اسکن کو اور چہرے کو اور بالوں کو چمکدار سائننگ اور ہلدی بنائے رکھتی ہیں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں ناریل کے تیل کی جو کی سبھی گھروں میں آسانی سے مل جاتا ہے دوستوں ناریل تیل نہ صرف ہمارے بالوں کے لئے فائدے مند ہوتا ہے بلکہ ہماری توچہ کے لئے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے نہانے کے بعد یدی ہم روج اپنے چہرے پر ناریل کے تیل لگائیں تو توچہ کی چمک بنی رہتی ہے لیکن ساتھ ہی اس تیل سے لگ بھگ پانچ سے سات منٹ مالس کرنا بہت جروری ہوتا ہے اسے لگانے سے ہماری اسکن ہلدی بنی رہتی ہے اور ہمارے چہرے سے جھوریاں دور رہتی ہیں توچہ کو جلنے اور کٹنے میں آرام چاہیے تو ناریل تیل سب سے بیسٹ آپسن ہے یعنی کی توچہ کو جلنے اور کٹنے سے اگر بچانا ہے تو ناریل کا تیل کا استعمال آپ کو ضرور کرنا ہوگا دوستو اگر آپ ناریل کے تیل میں اگر چینی ملا لیں یعنی کی چینی میں ناریل کا تیل ملا کر یعنی آپ لگاتے ہیں تو آپ کی ڈیڈ سکن نکل جاتی ہے اور آپ کے چہرے کی خوبشورتی برقرار رکھتی ہے سردیوں میں اکثر ہونٹ پٹنے لگتے ہیں ناریل تیل دن میں تین سے چار بار لگانے سے ہونٹ فٹنے بند ہو جاتے ہیں دن بھر کے میک اپ سے توچہ کے پورس بند ہو جاتے ہیں ناریل تیل کو آپ کلینجر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل تیل بند پورس کو کھول دیتا ہے توچہ کی نمی بھی اس سے برقرار رہتی ہے اس پرکار سے آپ ناریل کے تیل اور چینی کا استعمال کر کے اپنی توچہ کو ہلدی اور سائننگ بنائے رہ سکتے ہیں تو دھنوات بسیسی جانکاری کے ساتھ ہم اس اپسوٹ کو بند کرتے ہیں اگلی اپسوٹ میں آپ کے لئے بہت اچھی جانکاری لے کر پھر آئیں گے دھنوات